اسرائیل کی جانب سے فلسطین اور ان کی عوام پر ہونے والے ویشی حملوں کے خلاف بے روزدار نوجوان تحریک اور پاکستان ٹرینڈ یونین ڈیفینس کیمپو کا ہاتھوں میں پلے کارڈ لے کر اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے سیون پریس کلب کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر ریلی کے رہنماؤں کامریڈ انور پمر سکندر اوٹھو مشتاق سیلرو عرب ملا اور دیگر نے مظاہرے کو خطاب کرتے کہا کہ پچھلے 73 سالوں سے فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے لیکن افسوس کہ ان کی آواز سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ تازہ ترین حملوں میں دو سو سات بے گناہوں کو شہید کیا گیا ہے جن میں ترے ست بچے اور چھتیس قواتین بھی شامل ہیں اب تک اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر پندرہ سو حملے ہو چکے ہیں جن میں چالیس ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور ایک لاکھ افراد اپنے گھر بار چھوہنے پر مجبور ہو گئے ہیں مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے حملوں کو روکا جائے اور تمام گیر ضروری بین الاقوامی منصوبوں کو بھی روکا جائے اور فلسطین کی آزادی کو یقینی بنایا جائے ریپورٹ ماجدلی قریشی سیون ٹین نیوز سیون شریف اسرائیل فلسطین جو مانندے کا شدگردی فلسطین جو مظلوم مانندے بمباری فلسطین جو مظلوم مانندے بمباری زی وان ٹین نیوز خبر کی اصل خبر